سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائے قیم کرنے والا ہے تو پیارے بچو آج ہم ایکسپریسنگ اپینین کے باتے میں بات کریں گے اس کے لئے ہم ڈیفرنٹ فریزز یوز کرتے ہیں فیکٹ اور اپینین میں یہ فرق ہوتا ہے کہ فیکٹ جو ہوتی ہے سٹیٹمنٹ وہ پروف کی جا سکتی ہے لیکن جو اپینین ہوتی ہے وہ ہمارا کسی ایک کا آئیڈیا یا ہماری فیلنگ ہوتی ہے جیسے یہ فیکٹ جو ہے یہ ایک فگر ہے نائن اور سکس لیکن دو لوگ اس کو ڈیفرنٹ اینگر سے دیکھ رہے ہیں دونوں ہی سہی ہیں ایک کی رائے میں یہ سکس ہے اور ایک کی رائے میں نائن ہے تو آج ہم بات کریں گے جنگ فوڈ جنگ فوڈ ہوتی ہے پری پرپیرڈ آٹ پیکجڈ فوڈ that has low nutritional value اور یہ سپر سائزمی یہ کھانے سے weight زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں calories زیادہ ہوتی ہیں اس میں fat salt preservative اور carbohydrates زیادہ ہوتی ہیں تو جنگ فوڈ کھانے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں مٹاپا چھتا ہے دماؤ جاتا ہے blood pressure diabetes depression اس کے علاوہ جگر کی خرابی میدی کی خرابی گردے کی پتری ہو جاتی ہے دل کا دورہ بھی پڑھ سکتا ہے what do you think about eating junk food اب میں نے آپ کے سامنے facts رکھے ہیں ان facts کو جانتے ہوئے کیا آپ یہ junk food جو بزار سے بنی بنائی چیزیں ملتی ہیں کہ ان کو کھانا پسند کریں گے i think eating junk food is not good junk food جو ہے وہ safe کے لیے اچھی نہیں ہے اب next thing best friend best friend سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ friendship کیا ہوتی ہے اور پھر اس میں سے best friend کون ہو سکتا ہے friendship is a rainbow between two hearts sharing seven colors secrets truth sadness faith happiness respect and love تو ایک انگلیش پرونون ہے a man is known by the company he keeps ایک بندہ اپنی صوبت سے پہچانا جاتا ہے a person is upon the religion of their friend ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کو دوست بناو جو تمہیں اللہ کی یاب دلائیں اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالی مجھے وہ لوگ اتا کر میری ازگی جو میرے ایمان کو مضبوط کریں اور ایک سچا دوست وہ ہوتا ہے جو اللہ کی محبت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اتا کرتا ہے اور جو greatest thing a friend can do is کہ اللہ کے close کر دیتا ہے بندے کو true friends are like mirror and shadows mirror don't lie and shadows don't leave آئینے کی طرح آئینہ جھوٹنی بولتا اور سایہ چھوڑتا نہیں ہے اللہ تعالی قرآن میں کہتا ہے کہ close friends جو دنیا میں برائی کی طرف لے جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشن بن جائیں گے قیامت والے دن اور سورہ بکرہ میں ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا حامی اور مددگار اللہ ہے وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لیتا ہے اصل میں تو ہمارے ایمان کا تقاضی ہے کہ ہمیں دوستی سب سے زیادہ اللہ سے کرنی چاہیے اور ان لوگوں سے جو ہمیں اللہ کے قریب لے کے آتے ہیں تو اب آپ کے خیال میں کونسا آپ کا best friend ہونا چاہیے شاباش وہ best friend associate yourself with good people because it is better to be alone than surrounded by a bad company پھر اس کے بات ہے rude rude کا مطلب ہوتا ہے opposite of polite offensively bad manner بندہ rudeness is a weak person imitation of strength ایک جو weak کمزور بندہ ہوتا ہے وہ pretend کرتا ہے کہ وہ مضبوط ہے اور وہ rude ہو جاتا ہے be kind to unkind people they need it the most اور پھر نبی فیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے قرآن میں بھی آتا ہے کہ جو برے عمال ہیں ان کو اچھے عمال سے دور کرو tolerance in Islam بھی یہ ہے کہ جو people having bad attitudes ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اللہ تعالی نے قرآن میں بھی یہی کہا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اسے اچھائی سے بدل دو تو پیارے بچوں ہمیں اپنے اخلاق دوسروں کی وجہ سے برے نہیں کرنے چاہیے be tolerant تو اب یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں تو آپ کے حیالوں میں رود ہونا چاہے ہو اچھی بات تو نہیں ہے اگر آپ نے یہ خرابی ہے تو اس کو دور کریں about attitude is like a flat tire you can't go anywhere until you change it تو پھر اس کے بات ہے going out for a walk تو آپ کو پتا ہے کہ walk ایک ایسی exercise ہے جس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس سے وزن کنٹرول میں رہتا ہے اس میں دل مضبوط رہتا ہے self esteem اور confidence پیدا کرتی ہے muscles کو tone up کرتی ہے ہمارا جو metabolism ہے اس کو بہتر کرتی ہے ہمارے mood کو اچھا کرتی ہے ہماری bones اور جونوں کو اچھا کرتی ہے اور ہمارا blood pressure کم ہونے کا رسک ہوتا ہے تو بہتر کرتی ہے now learning english نا وہ ساری انگلیش میں ہے تو آپ کو انگلیش لڑنا is a good thing اور پھر اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے read and write well آپ اس میں سے چھوٹ چھوٹی story books پڑھیں لکھنے کی کوئی پریکٹس کریں انگلیش میں نیوز سنیں نیوز پیپر پڑھیں اور کیونکہ don't be afraid of mistakes read شروع میں غلطیوں سے نہ ڈریں پڑھیں اور سوچیں ابھی ہم نے جو انگلیش لگنے کے بارے میں سوچا اسے آپ کی کیا opinion بنی ہے شاباش work hard dream big تو جتنا آپ بڑا سوچیں کہ انگلیش سے فائدہ اٹھانے کا آگے اپنی زندگی کو نمکاناد روشن کرنے اتنی آپ کو منس زیادہ کرنی پڑے گی تو امید ہے